پاکستان کی سب سے بڑی منچر جھیل میں سیلانی پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے آر ڈی چودہ کے مقام پر کٹ لگا دیا گیا ڈپٹی کامیٹر سہون مصطفیٰ فرید کا کہنا ہے کہ منچر جھیل کو باگ یوسف کے قریب آر ڈی چودہ کے مقام پر کٹ لگایا گیا ہے محکمہ پاشی سندھ کے مطابق منچر جھیل کو کٹ لگانے کے بعد پانی گاؤں کی رنپور اور انڈس لنک کے درمیان سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں داخل ہوگا یاد رہے کہ منچر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونے سے بند ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور بند ٹوٹنے کی صورت میں سہون کی پانچ یونین کونسلیں ڈوبنے کا خطشہ تھا سلابی صورتحال کے پیش نظر مکینوں نے نکل مکانی شروع کر دی ہے جبکہ میہر اور جوہی شہر کے رنگ بندوں پر بھی پانے کا دباؤ بڑھنے کے بعد شہری بوریوں میں مٹی بھر بھر کر بندوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں چین کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے امداد اور سری رنکن صدر کی جانب سے متاثرین سے اظہار اکجہتی کرنے پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے سلاب زدگان کے لیے امداد پر چینی صدر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ چین کی سو ملین سے امداد بڑھا کر چار سو ملین یوان کرنے پر چینی صدر کے شکر گزار ہیں چین کی امداد پاک چین منفری تعلقات کی ایک آس ہے دوسری جانب سری لنکن صدر رانیل و کرما سنگے نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر سلاب سے ہونے والی جانی نقصان پر اظہار تازیت کے و متاثرین سے ایک جہتی کا اظہار کیا وزیراعظم شہباز شریف نے سری لنکن کے صدر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ امدادی کاروائیوں کو موثر بنانے کے لیے ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے پاکستان اور بیرونے ملک مقیم لوگ ریلیف فنڈ میں اتیار دے سکتے ہیں وزیراعظم نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ سلاب متاثرین کے لیے اقوام متحدہ کی فلیش اپیل معاون ثابت ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے امران خان کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ قوم سلاب میں اور امران خان اپنی میں میں فسے ہوئے ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سلاب میں دوبے جنوبی بنجاب میں بھی ان کے سر پہ شہباز شریف اور مریم نباز سوار ہیں انہوں نے کہا کہ سلاب زدہ علاقوں کے بھوکے عوام کو کچھ دینے کے بجائے امران خان نے آج پھر اپنی جھوٹی سیاست کا بیٹ بھرا ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ امران خان پاکستان میں انصاف نہیں تحریک انصاف کا انتقامی نظام چاہتے ہیں کوئٹہ میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے ساتھ ہی قیمت میں اضافے کے بعد ایک کلو آٹا ایک سو پچیس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے بائیس پلار ملز سے آٹا نہیں مل رہا گاہکوں کو دو تین کلو سے زیادہ آٹا نہیں دیا جا رہا اس وقت دیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت پچیس سو روپے تک پہنچ گئی ہے جو ایک ہفتہ قبل اٹھارہ سو روپے تھی ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں بھارت کے خلاف میچ میں انجرڈ شہنواز دھانی کی جگہ قومی ٹیم میں محمد حسنین کو شامل کی جانے کا امکان ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دبائی کے انٹرنیشنل سٹیڈیا میں مدے مقابل ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساتھ بجے شروع ہوگا قومی ٹیم نے گزشتہ روز نیٹ پریکٹس کے بجائے صرف جیم سیشن کو ترجی دی اور ٹیم مینجر منصور رانا کی جانب سے کھلاریوں کے عزاز میں شائعیاں بھی دیا گیا فاسٹ بولر شہنواز دھانی سائٹ سٹرین کے بائیس بھارت کے خلاف میچ سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ شاہین شاہ فریدی اور محمد وسین جونئر پہلے ہی انجری کے بائیس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکے ذراعی کا بتانا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں فاسٹ بولر محمد حسنین کو فائنل ایلیون میں شامل کیا جانے کا امکان ہے دوسری جانے بھارت کے فاسٹ بولر عویش خان بخار میں مبتلا ہیں اور پاکستان کے خلاف میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہے جبکہ روین درات جڈے جا انجری کے بائیس ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہو چکے ہیں جڈے جا کی جگہ اکثر پٹیل کو پلیننگ ایلیون میں شامل کیا جا سکتا ہے موسیقی